موسیقی اسلام علیکم ویورز آسی بلیج ووڈ پہ خوش آمدید جاہاں رہیں خوش رہیں آواد رہیں آج میں آپ کے لئے لائی ہوں دیکھو آلو گوش کی ریسپی جو نیا ہے تھی زیادہ دار بند کے تیار ہوتی ہے بہت ہی آسانی سے جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے آپ لوگ آلو گوش کی ریسپی آپ لوگوں نے بہت طریقے سے بنائی ہوگی پر یہ آپ میرے طریقے سے ریسپی بنائیے گا مہمان آپ کے تعریف کر کے جائیں گے چلیں آئیں ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں میری ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیو کو بینہ اسکیپ کیے اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ اس میں بہت سے پوائن اہم ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ٹو ٹی بی سپون پیسا دھنیا لیا ہے ٹو ٹی سپون میں نے پیسی مرچ لی ہے ہاپ ٹی سپون پیسی حلدی لی ہے نامک میں نے حسب زائقہ لیجئے یہ میں نے ایک کپ کوکنگ آئل لیا ہے میں اس میں دال دوں گی ہمارا کوکنگ آئل گرام ہو جائے گا تو میں اس میں پیاس ایٹ کروں گی یہ پیاس میں نے چار عدد درمیانی لی ہے اور اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا ہے اس کو دال کر میں فرائی کروں گی پیاس کو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی پیاس کرسپی فرائی ہو تو آپ پیاس فرائی کرتے وقت اس میں ون فورٹ ٹی سپون نامک ایٹ کر دیجئے اس سے ہماری پیاس بہتی کرسپی فرائی ہوگی اور پیاس ہمیں میڈیم سے تھوڑی ہلکی آج پر فرائی کرنی ہے اب ہماری پیاس فرائی ہوگئی ہے اس میں سے میں آدھی پیاس اتحاد کے ساتھ نکال لوں گی اور اس پیاس کا کیا کرنا ہے میں آگے چل کے ریسپی میں بتاؤں گی میں آپ کو یہ میں نے تین پاؤ ہڈی والا گوش لیا ہے اب میں یہ پیاس میں دال دوں گی اور اس کو دال کر میں اتنا بھولوں گی کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے آپ لوگوں گھر میں کس طریقے کا آلو گوش کھایا جاتا ہے کیمرز بوکس پر مجھے ضرور بتائیے گا اب ہمارے گوش کا پانی خوشک ہو گیا ہے اب میں اس میں ٹو ٹیبل سپون پیسہ لسہ ادھا کائٹ کر دوں گی اور اس کو بھی دال کے میں تھوڑا اور بھول لوں گی اب یہ ہمارے آلو گوش کے جو مثالیں ہیں اب اس میں وہ بھی دال دوں گی اس کو دال کے ہم تھوڑا اور بھول لیں گے مثالہ بھونتے وقت اس میں تھوڑا سا پانی دال دیجئے گا تاکہ ہمارا مثالہ جلے نہیں اور صحیح سے بھون جائے اب یہ ہمارا مثالہ صحیح سے بھون گیا ہے اب میں اس میں تھوڑا پانی ایٹ کر کے گوش کو گلنے کے لئے رکھ دوں گی میں نے اس میں ایک گلاس پانی دالا ہے اب میں اس کو ڈھاک کے کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ میرا گوش صحیح سے گل جائے اب یہ دیکھیں میرا گوش کا پانی خوشک ہو گیا ہے اب یہ بھوننے پہ آ رہا ہے اور میرا گوش بھی گل گیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں اس میں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب لوگ ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ایک عدد درمیانے سائس کے میں نے ٹاماٹر کٹ کر لی ہیں وہ بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور اس کو میں تھوڑا ہلکی آج پہ لگ دوں گی تاکہ ہمارا ٹاماٹر صحیح سے گل جائے ابھی ہمارے ٹاماٹر دیکھیں صحیح سے گل گئے ہیں اب میں اس کو بھون رہی ہوں اور میں اس میں آدھی پیالی میں نے دھائی لیا ہے وہ ایٹ کر دوں گی اور اس کو دال کے میں اور بھونوں گی دھائی ہمیشہ اس وقت دالیے گا جب ہمارا مسالہ صحیح سے بھون جائے اور اوئل بھی اوپر آ جائے اس طریقے سے دھائی دالنے سے ہمارا مسالہ صحیح سے بھونے گا اس میں تیرہ بھی صحیح سے آئے گا اب یہ جو میں نے آدھی پیاس نکال لی تھی اس کو میں نے ہاتھ سے کرش کر لی ہے اب میں اس میں وائٹ کر دوں گی اس طریقے سے دالنے سے ہمارے سالنٹا ذائی کا بھوتی اچھا آئے گا اور بھوتی ٹیسٹی بنے گا اب اس کو بھی میں دال کر تھوڑا بھون لوں گی اور اب ہمارے دھائی کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے بیوز دیکھیں آئل بھی اوپر آ گیا ہے یہ میں نے ڈیڑھ پاؤ آلو لیے ہیں اس کو میں نے اس طریقے سے چھل کر کٹ کر لیے ہیں اب میں وہ اس میں ایٹ کر کے اسے اور بھون لوں گی آلو بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں آپ اپنے حساب سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آلو بچوں کے فیوریٹ ہی ہوتے ہیں میں اس میں ڈیڑھ گلاس پانی ڈال کر آلو کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی آپ شروع اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم اسے کور کر دیتی ہوں گلنے کے لیے اب یہ دیکھیں ویورز ہمارے آلو گل گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ کو اس کی لکھ سے ہی اندازہ ہو رہا ہوا کتے زبردست بند کے تیار ہوں گے یہ دیکھیں آلو بھی میرے بہت اچھے سے گلنے ہیں اب میں اس میں ہاف ڈی سپون پیسہ گرام مسالہ اٹھ کر دوں گی اور اسے میں صحیح سے میکس کر لوں گی تھاکہ ہمارے سالند میں گرام مسالہ صحیح سے میکس ہو جائے اس سے ہمارے زائقہ بھی بہت ہی اچھا ہے گا سالند کا اب میں اس میں گانش کے لیے ہرہ دنیا سے گانش کر دوں گی اس کے اندازہ بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے آپ لوگ ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا ماشاءاللہ دیکھیں اس کے لکھ سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اب میں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اب میں اس کو تھوڑ سا پیسہ گرام مسالہ اور ہرہ دنیا سے گانش کر دیتی ہوں آپ لوگ ریسپی کو ضرور بنائیے گا میں آپ کو چیک کر آتی ہوں اس کی بوٹی بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے گلی ہے یہ دیکھئے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو کیمرز برکس پر اپنی رائے کا عزار ضرور کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ریسپی آپ تک پہنچ سکے اب آسیہ ویلیچ فوڈ کو اجازت دیجئے نیکس ریسپی کے ساتھ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی